جب بھی سفر کی بات ہوتی ہے احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ سفر کل ہے اور منزل جز ہے یعنی کہ سفر کی سب سے بڑی حقیقت اس کا راستہ ہوتا ہے اور جو منزل ہے وہ تو چھوٹا سائزہ ہوتا ہے لیکن آج کے سرمایہ دارانہ دور میں ہمیں منزل کی بہت کشش رہتی ہے اور ہم سفر کی کوئی حقیقت سفر کی کوئی جو رستے میں باتیں آتے ہیں ان کو چہرش نہیں کر پاتے ایک کہانی ہے فورن ہائٹ فور فیفٹی ون ری بریڈ بریک ایک ڈسٹوپین نوول ہے اس میں گاڑی بہت تیز چلانی ہوتی ہے آپ گاڑی سلو چلائیں گے تو آپ کا چلان ہو جائے گا ایک دن جو اس کا مین کردار ہے وہ رکھ کے تھکھار کے پوچھتا ہے کہ بھائی میں آرام سے گاڑی کیوں ہی چلا سکتا ہے وہ کہتا ہے بھائی آرام سے گاڑی چلا ہوگے تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ جو ساتھ پنک لائن بھاگ رہی ہے یہ پنک لائن نہیں ہے یہ پھول ہیں تو بڑا جو مسافر ہوتا ہے وہ منزل سے زیادہ سفر کی کشش رکھتا ہے اور سفر ہی کل ہے آپ صدارت کو دیکھئے کہ اس نے اپنا محل چھوڑا اور کہاں ایک سفر کرتے ہو اسے کل کائنات مل گئی ہم بس فاصلے تیہ کر رہے ہیں ہماری نصیب میں کوئی سفر ہی نہیں آرہا میرے آقائے دو جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کیا ایک اجرت کی موسیٰ کا ایگزارڈس دیکھئے کہ کیسے وہ باہر جاتے ہیں کیسے پانی جو ہے راستہ چھوڑتا ہے ان کے لئے اور ایک اور خیال میرے ذہن میں آرہا تھا کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا وہ منزل کی کشش رکھتے ہیں اور جو بزرگ و ضعیف ہوتے ہیں وہ راستے کی کشش رکھتے ہیں انہیں منزل سے خوف آرہا ہوتا ہے لیکن جو بھی کوئی نوجوان ہوگا اس کو منزل کا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچو اب ہم تھوڑی سے کر بات علامہ محمد اقبال کی شاعری میں کریں تو ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ بھئی کنات نہ کرے سالمے رنگو بوپے جمن اور بیان آشے اور گئے وہ تو عقل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے رائے منزل ہیں لیکن بال جبریل میجی کا فرماتے ہیں کہ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے بنایا عشق نے دریائے نہ پیدا کرا مجھ کو یہ میری خود نگے داری میرا ساحل نہ بن جائے یعنی بھائی میری کوئی منزل نہ ہو بس میں بڑھتا چلا جاؤں اور ساکی نامہ میں پھر اقبال نے جو احمد جعوید صاحب نے پہلے بات فرمائی اقبال نے ساکی نامہ میں کس میراج پر اس کو کہا ہے کہ بہت اس نے دیکھے ہیں پس تو بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بڑے سفر تا کرے جیسے ہر بڑے مذہب میں ایک بڑا جرنی ہوتا ہے ایک بڑا سفر کرنا ہوتا ہے وہ گولڈن ٹیمپل جاؤ وہ آپ گنگا میں پانی کے اندر ایک ڈپکی لگانے جاؤ وہ آپ کعبے والے کو دیکھنے جاؤ مکہ کی طرف سفر کرو آپ کسی اور آپ سیکولر ہیں تو ان کی اتنی ٹریولنگ ہوتی ہے آپ کبھی نوٹ کریں کہ سیکولر لوگ کیسے جوک دور جوک لائنز میں لگ کر مونالیزہ کو دیکھنے جاتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں سفر تاہہ ہو رہے ہیں دیکھنا ہمیں آپ کوئی بڑا سفر مل نہیں رہا یہاں سے ہم کٹ لیں گے بس یہی سوچنے کی بات ہے کہ ہم بس فاصلے تیہ کر رہے ہیں ہمارے نصیب میں اب کوئی بڑا سفر نہیں رہا اللہ ہمیں ایسا سفر دیں جس کو تیہ کرتے ہوئے منزل آئے نہ آئے لیکن میں خود کے آمنے سامنے ضرور آجوں اللہ ایسا سفر ضرور دے کہ جس پر چلتے ہوئے میں خود کو پہچاننے کہ میں اپنے آپ کو پہچان لوں کہ میں کتنا طاقتور ہوں میں کتنی کشش رکھتا ہوں بغیرہ بغیرہ یہ دوبارہ لے تھے اللہ ہمیں اللہ ہمیں بس یہی دعائے ایسا سفر ضرور دے کہ اس کو تیہ کرتے ہوئے منزل آئے نہ آئے لیکن میرے آگے میں بھی آ جاؤں خود ہی ایک در پر میں نے دستک دی خود ہی ایک لڑکا سامنے نکل آئے